ہائی بریبان آئیے آتھ کے اس ویڈیو میں ہم کیمیسٹری سے ریلیٹڈ ایک کوسٹنس سولپ کریں گے کہ پرمانوں کے مولک کنوں کے نام کیا ہے تتھا ان کے آپیکچک آویش اور دربیمان کیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ہوتے ہیں مولک کن تین ہوتے ہیں الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ٹھیک ہے تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں الیکٹرون کے ٹھیک ہے تو الیکٹرون پر ایک آئی جو ہوتا ہے یونٹ جو ہوتا ہے ریناویش ہوتا ہے یعنی کہ نیگیٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے نیگیٹیو رہتا ہے اس کا دربیمان 9.109 into 10 power 31 یعنی 31 kg یا پھر اسی کو آپ amu میں بولیے گا تو بولیے گا 0.0005486 amu ٹھیک ہے kg میں یہ ہی آپ کا ہوگا لیکن amu میں اگر کنورٹ کی جگہ تو یہ اتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں دوسرا اس کے مولک کن جو کی پروٹون ہے ٹھیک ہے آئیے سمجھتے ہیں دیکھیں پروٹون پروٹون پر ایک آئی جو ہوتا ہے وہ دھن آویشت ہوتا ہے دھن آویشت رہتا ہے کیسا رہتا ہے پوزیٹیو چارج رہتا ہے ٹھیک ہے اس کا دربیمان ہوتا ہے 1.6726 into 10 power 27 یعنی 37 ہوتا ہے دس پر پروٹ ٹھیک ہے کیلو گرام اوکے اسی کو amu میں کنورٹ کرو گے تو یہ آپ کا اتنا بن جائے گا 1.00753 amu ہوتا ہے ٹھیک ہے آتا یا ایچ پرمانو کے لگ بھگ کے برابر ہوتا ہے یہ دربیمان ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ کوشش نیکسٹ ہے نیوٹرون ٹھیک ہے نیوٹرون بھی اس کا ایک مولکن ہے تو نیوٹرون پر ہوتا ہے آویشت ہین یعنی اس پر کوئی آویشت نہیں ہوتا ہے نہ دھان آویشت ہوتا ہے نہ رین آویشت ہوتا ہے یعنی کہ آویش ہین ہوتا ہے مطلب کوئی آویش نہیں ہوتا ہے اس کا دربیمان جو ہوتا ہے 1.067495 into 10 power minus 27 kg یا پھر اسی کو amu میں کنورٹ کریں گے تو ہو جائے گا 1.008993 amu ٹھیک ہے آتا ہے یا پروٹن کے دربیمان کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پرمانوں کے مولک کنوں کے نام دیکھ لی ہیں جو کہ الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون ہوتے ہیں اور ان کے اپیکچک آبیش دربیمان سب ہی کو دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لیے تنا ہی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر اگر آپ کو سبسکرائب کر دینا اور اچھا ویڈیو کو شیئر کر دینا ملتے ہیں نیوٹرون ملتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے